اسلام علیکم میں ہوں نداشا وقاس آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایلو ویرا جل سے بال سٹریٹ کرنے کا طریقہ سیکنڈ کیا ہم ایلو ویرا جل کو ایز آئی سٹریٹننگ کریم یا ایز آئی ہیر پروٹیکٹنگ سپری یا ہیر پروٹیکٹن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا نہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلو ویرا جل کے پانچ مزید فائدے سکن اور ہیر کے لیے تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی وڈیو میں جو ہیر سٹریٹنر میں نے یوز کرنا ہے وہ ہے میجک سیلون کا اور یہ جو ہیر سٹریٹنر ہے یہ میڈ ان کوریا ہے ویریابل ہیٹ ہے اس کی ٹو تھرٹی ڈگری سینٹگریڈ یا ٹو ٹو انٹی لاسٹ اس کی ہیٹ ہے ایڈوانس سیرامک پلیٹس ہیں اس کی اور اس کے علاوہ پروٹین انفیوس پلیٹس ہیں یہاں پہ اس کی ہیٹ کی وریابل ٹیمپریچر لکھے ہوئے ہیں کہ ون سکسٹی سے سٹارڈ ہے ون ایٹی ٹو انڈی انٹو ٹو انٹی اس دہ لاسٹ ٹیمپریچر میڈین کوریا اس کے علاوہ ریزٹریشن نمبر پھر اس کی وولٹیج بتائی ہوئی ہے اور فریکنسی بتائی ہوئی ہے ہرٹس میں کہ کیا ہوگی ابھی میں اس کو پیکیجنگ سے بہان کار لی کیونکہ میں یہ آلرڈی یوز کرتی ہوں تو اس کی شاپر وغیرہ اور جس میں تار وغیرہ لپٹی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر بھی آویلیبل نہیں ہے تو ابھی میں اس کو پلگ ان کر دوں گی اور ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی وائر کتنی لمبی ہے اور روٹیٹنگ کارڈ ہے اس کے اندر پھر یہاں سے یہ اس طریقے سے اوپن ہوتا اور بند ہوتا ہے یہاں پہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں اور سیکنڈ کے اس کے اوپر ڈسپلی ہے ایل ایڈی ڈسپلی لگاوا ہے اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کو ہیٹ شو ہوتی ہے کہ ابھی کتنی ہیٹ ہے اور ابھی کتنی ہیٹ ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر ہولز بنائم ہیں باریک باریک جہاں سے سٹیم باہر آتی ہے تو وائیڈ اس کا جو ہیڈر ہے وہ بزردہ وائیڈ ہے اور کافی اچھا رہتا ہے جو ہیلڈی والا ہوتے ہیں ان کے لیے ابھی ہاں پہ میں نے یہ آن کر لیا تھا اور میں اس کی ہیٹ کی سیٹنگ چیک کریں جیسا کہ سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر ویریابل ہیٹ سیٹنگ ہے سٹارٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ پلیاس اور مائنس کا جو بٹنیں وہ انڈیگیٹ کرتے ہیں ہیٹ انکریز کرنا اور ہیٹ ڈیکریز کرنا اور ایک بٹن جو ہے وہ پاور آن آف کے لیے ہے فوراں سے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور وائیڈر ہیڈر ہونڈ کے جاسے بہت اچھے بالے سٹرٹ کرتے ہیں اب باری آتی ہے ایلویرہ جیل کی ایلویرہ جیل اگر آپ کے پاس اوریجنل ہے تو ویل ان ویل ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی کمپنی کا اوریجنل ایلویرہ جیل جس کے اندر کیمیکل نہ ہو پریزرویٹیو نہ ہو بھریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی چلتان پیور کا یہ ایلویرہ جیل ہے جس کے اندر پیور پلپ ہے ایلویرہ جیل کا اور یہ میں نے میمونہ مسلمہ کی ویڈیو دیکھ کر وہاں سے آرڈر کیے تھے دونوں پروڈکٹ مارولا آئیل اور یہ بھی ایلویرہ جیل کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں قدرت میں اس پودے کے اندر دو سو سے زائد ایکٹیو مائنو ایسیڈز ویٹائیمنز اور انٹی اکسیڈنز رکھے ہیں اس کے اندر جو کہ نہ صرف اسکن کے لیے بلکہ ہیئر کے لیے اور صحت کے لیے بھی بہت زیادہ یوسفل ہوتے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں ایلویرہ کے آپ کو کچھ پانچ بہت زیادہ یوسفل میتھرڈ بتاؤں گے جو میں یوسفل کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی وہ یوسفل کر سکتے ہیں شاید آپ میں سے بہت زیادہ یوسفل بھی کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ جو ایلویرہ جیل ہے وہ کس طریقے کا ہے یہ اس طریقے کا بنا ہوا ہے یہ جو ایلویرہ جیل ہے اس کے اندر کیمیکل ہے پریزرویٹیو ہے یہ پیور ایلویرہ جیل کو کٹ کے اس کے اندر سے اس کا پلپ نکال کے اس کو گرینڈ کر کے بنایا ہوا ہے نہ یہ بہت زیادہ وارٹری ہے نہ بہت زیادہ ٹھک ہے یہ سیم اس طریقے کا ہے جس طرح ایلویرہ جیل کا پلپ ہوتا ہے جب آپ اس کو گرینڈ کرتے ہیں کسی چیز میں لیکن جو گھر والا ایلویرہ جیل ہوتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ دار سے تک سٹرور نہیں کر سکتے وہ ہم زیادہ زیادہ دو تین دن لگاتار یوسف کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ خراب ہونا شروع جاتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ ریڈی میٹ بھی لے لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوشش کریں ایسا لیں جس کے اندر کیمیکل نہ ہو اور پیور ایلویرہ جیل ہو تاکہ آپ کو بینفیٹ اس کا حاصل ہو جس طرح کے بازار میں ملتے ہیں 250-300 کے وہ پیور ایلویرہ جیل نہیں ہوتا اس کے اندر صرف 1% ایلویرہ جیل ہوتا ہے اب یہ والا جو ایلویرہ جیل ہے میں نے بالوں پر لگایا آپ کے سامنے تھوڑی سی کوئنٹیٹی لے کر بالوں کی لیندھ میں اپلائے کیا ہے ایلویرہ جیل کو آپ بے شک بالوں کی روٹس پر بھی لگا سکتے ہیں سکال پر بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں نے بالوں کی لیندھ پر لگایا ہے کیونکہ میں نے بال اسٹرٹ کرنے ہیں جس کی بہت ہی عرصہ سے مجھے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی میرے گروپ میں لڑکیاں ڈسکس کر رہی تھی اس چیز کو اور میں نے ان سے کہا تھا میں آپ کو اس کو پر ڈیٹیل ویڈیو دے دوں گی تو سب سے پہلے میں آپ اس کو آپ کو اپنے بال اسٹرٹ کرنے بتاؤں گی اس کے بعد میں اس سے اور کیا کیا کرتی ہیں وہ بھی بتاؤں گی اب میں نے دونوں طرف پہلے میں نے درمیان کی پائٹنگ کر کے سیکشن نکالی تھی اور بالوں پر ایلویرہ جیل اپلائے کیا تھا اور اس کے بعد میں میں ایک طرف والے بالوں کو اس طرح سے لپیٹ کے بند بنا کے اس کو کلپ کر دوں گی کلپر کی ہیلپ سے تاکہ بار بار ڈسٹرپ نہ کریں اور جو ریمیننگ ہیر ہیں میرے اس کو میں آپ کو اسٹرٹر کے دکھاؤں گی اسٹرٹر میں آپ کو پتا ہے آل ریڈی کنیکٹ کیا ہوا ہے میں نے فول ہیٹ پر اس کو چھوڑا ہوا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہم ایلویرہ جیل کو ایزہ ہیٹ پروٹیکٹنٹ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ بالوں کو جلاتا تو نہیں ہے اور جب میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بناو تو اس کی کمپلیٹ سرچ کرتی ہوں جب میں نے گوگل پر سرچ کیا اس کے بارے میں گوگل نے کیا پتایا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے میرے وال بھی جو تھے وہ ٹاول درائے تھے میں نے شیمپو کیا ہوا تھا فریش اور میں نے لائٹ سے میں نے ایلویرہ اپلائی کیا تھا اگر آپ ڈرائے والوں پر اپلائے کریں گے تو یہ اچھا وقت نہیں کرے گا آپ لائٹ سے اپلائے والوں پر اس کو اپلائے کریں شیمپو کرنے کے بعد لائنر مجھے بزادہ ایڈیٹ کر رہا اب میں ہیر سٹرٹننگ کر رہی ہوں یہاں پر اس کو میں نے ایزہ ہیٹ پروٹیکٹنٹ بھی لگایا ہے اور ایزہ سٹرٹننگ کریم بھی اس کو میں نے اپلائے کیا اور ایزہ سٹرٹننگ کریم اس کو اپلائے کرنے کے بارے میں گوگل کیا کرتا ہے وہ بھی میں نے سکرین پر چلا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں انورٹ کام کر رہی اور اب میرے والوں کی لیندھ دیکھئے گا اسٹرٹننگ سے پہلے اور اسٹرٹننگ کے بعد کے کیسی ہو رہی ہے اگر ایلویرہ جیل جو ہے ایزہ ہیٹ پروٹیکٹنٹ اور ایزہ سٹرٹننگ کریم ورک نہیں کرتا کیجئے گا اور ایلویرہ جیل جو ہم ایزہ ہیٹ پروٹیکٹنن یوز کرتے ہیں تو ہمارے ڈیمیج ہیر ہوتے ہیں ان کو بھی ہیل کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو لگا کے اپنے بالوں کو کرل بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کے اور بھی بزادہ بینیفیٹ ہے جیسے کہ یہ دو موے بال ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیمیج ہیر کو ختم کر دیتا ہے فریزی ہیر ختم کر دیتا ہے ڈینڈریف کا ایشیو ہو اس کو بھی ڈیزولف کر دیتا ہے اب جو اسٹریٹ کی ہوئے بال ہیں آپ وہ والے بال دیکھیں اور جو اسٹریٹ نہیں کی ہوئے وہ والے بال دیکھیں آپ کو ڈیزرل جو ہے اور ڈیفرنس بلکل صاف نظر آ رہا ہوگا اب جب بچا ہوا بال ہے اس کو بھی میں اسٹریٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک طرف کے سارے بال میں اسٹریٹ کر لوں گی اور ایک طرف کے اسٹریٹ نہیں کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہے لیویلا جل بال اسٹریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سہی اور جب بال آپ کا جلتا ہے تو آپ کو عجیب سی سمیل آتی ہے جیسے جب میں نے شینون کا یوز کیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ اس کو زیادہ در تک بالوں پر مچ چھوڑیں اور ہیٹ پروڈیکٹنٹ لازمی لگائیں کیونکہ اس کے اندر ویریابل سیٹنگس نہیں تھی اور بس اس کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کے لئے سے بال جو ہے نا وہ فوراں سے جلنا شروع جاتے ہیں وہ تیز اور تیز ہوتا ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی کیرفلی اس کو یوز کرنا پڑتا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو بجٹ میں کوئی اچھا سا سٹریٹنر کرلہ اور کریم پر ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے علاوہ اب اس کے میں نے سارے بال سٹریٹ کر لیا اور بالوں کی لیندھ میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ جب بالوں کی لیندھ سموت ہو جاتی ہے آپ سٹارٹ میں دیکھئے گا بالوں کی لیند سٹریٹنگ سے پہلے اور اب دیکھئے گا اور آپ کو میں اس لئے سلو موشن میں بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ کلوز سے بھی دیکھ لیں کس طرح سے اس نے بالوں کو سموت کیا ہوا ہے حالانکہ بال جو ہائلائٹ ہوا ہے اب جو میں نے پارٹنگ کی ہوئی تھی جن بالوں کو وہ والے بال کھول کے میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتی ہوں ایک طرف سے بال سٹریٹ ہوا ہوا ہے اور ایک طرف سے بال سٹریٹ نہیں ہوا ہوا اور یہ میں ان لوگوں کے لئے کرتی ہوں جو مجھے کومنٹ کرتے ہیں آپ کے بال تھا پہلے سے ہی سٹریٹ ہیں تو وہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے بال کتنے سٹریٹ ہیں تو یہ دیکھیں یہ والے بال میں نے سٹریٹ نہیں کیا ہوا اور وہ والے بال میرا سٹریٹ ہے اب آپ ڈیفرنس دکھ لیں کہ ایسا لگ رہا ہے اور صافتہ چل رہا ہے کہ الویراجل نے بہت اچھا وقت کیا ہے ایزا ہیٹ پروٹیکٹن بھی اور ایزا سٹریٹننگ کریم بھی اور اب میں سارے بال سٹریٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے بال کیسے لگ اور میں نے اب سارے بال اپنے سٹریٹ کر لی ہیں الویراجل کو میں نے یوز کیا تھا ابھی تک ایزا سٹریٹننگ کریم اور ایزا ہیٹ پروٹیکٹن سپری اور اس نے بہت اچھا وقت کیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں الویراجل کو ایزا ہیر شائنر کے طور پر یوز کرنے کے لیے میں نے سیم الویراجل لیا ہے بلکل تھوڑی سی کوئنٹرٹی میں اور آپ دیکھیں کتنا پلپی ہے یہ اور اب میں اس کو اتنی سی کوئنٹرٹی میں لے کر اب کروں گی ہاتھوں کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کو بالوں کی لیند پر اپلائے کروں گی اور دیکھیں گے کہ بال چپ چپ تو نہیں کر رہا اور کیا اس کو واقعی شائنر یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہیر شائنر یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پروڈکٹس افورڈ نہیں کر سکتے جیسے شائننگ کریمز ہو گئی سپری ہو گئے ہیٹ پروٹیکٹنٹ ہو گیا ہیر سٹرٹنگ کریمز ہو گئی کرلنگ کریم ہو گئی تو یہ ویڈیو میں نے سپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی تو اب آپ دیکھیں میں اس کو ایزا ہیر شائنر یوز کیا ہے تو بال بلکل بھی چپک نہیں رہا اور بہت ہی سمودھ لگ رہا ایلو ویڈا جیل کو ایزا میک اپ ریموور بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے جب میں نے اس کو روئی پر ڈالا تو یہ گی رہ گیا کیونکہ یہ بہ زیادہ پلپی ہے لیکن اس کے بعد میں نے اس کو فنگر سے بٹھایا روئی کے اوپر ہمیں اس کو ایزا میک اپ ریموور یوز کروں گی جو میرا لائنر مجھے ایریوٹیٹ کر رہا تھا تو میں نے بیٹنا سول کے ڈراب ڈالے ہیں آئیز میں تو آپ دیکھیں میری آئیز فورن سے سیٹ ہو گئی ہیں تو جب بھی لینز مگر ایریوٹیٹ کرتے ہیں تو یہ دراب ڈالا تو فورن سے آئیز سیٹ ہو جاتی ہیں اب یہ ویڈر پروف تھا لائنر تو میں نے اس کو کوٹن سے ایلوویرا جل لگا کے ریموور کیا ہے اور اب آپ دیکھیں فورن سے ریموور ہو گیا ہے اور کوٹن کے اوپر آ گیا یہ اس طریقے سے اب میں نے دوسری کوٹن لی ہے اس کو اوپر ایلوویرا جل کے دو ڈراب ڈالے ہیں اس سے میں اپنا میک اپ ریموور کر رہی ہوں میک اپ میں نے اپلائے نہیں کیا ہے صرف پ şekilde پرائمر لگایا تھا اور آپ دیکھیں جب میں نے اس کو ریموور کیا ہے ایمپٹی سپولی لیں اس پر ایلویرا کا ایک ٹائنی ڈراب ڈالیں اور اس کے بعد اس طریقے سے اپنی بروز کو سیٹ کر لیں اس کے بعد جو نیکس پروسیجر ہے وہ ایلویرا جیل کو آپ ایزا پرائمر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کافی اپنی میکپ ویڈیوز میں ایلویرا جیل کو ویڈ گلیسٹرین اور ویڈاوٹ گلیسٹرین دونوں طریقے سے ایزا پرائمر یوز کر کے دکھایا ہے تو اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طریقے سے یہ فوراں سے آپ کے پورس کو بلر کر دیتا ہے اب ایلویرا جیل کو جو میں نے پرائمر لگایا تھا اس کے اوپر میں آپ کو فاؤنڈیشن اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں سپنج جو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ دیدازین کاسمیٹکس کا مایکرو فائبر سپنج ہے اور اس کے مدد سے میں آپ کو بلینڈ کر کے دکھا رہی ہوں فاؤنڈیشن جو میں نے پرائمر اپلائے کیا ہے الویراجل کو کہ اس کے اوپر فاؤنڈیشن کس طریقے سے بیٹھتا ہے اور کیسی فنیشنگ دیتا ہے باقی اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں الویراجل سے گلیٹر لگانے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے وہ ویڈیو میں چینل پر موجود ہیں آپ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں یا ویڈیوز میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پورے فیس پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں فاؤنڈیشن کو اور سارا کچھ پہلے اپنے پر اپلائے کرتی ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ ویڈیو میں اپنے سامنے لائب دیکھتے بھی ہیں کہ میں وہ چیز کیسے یوز کر رہی ہوں مجھے فیلٹرز لگانے نہیں آتا ہے چاہے وہ انسٹرگرام کی پوست ہو چاہے یوٹیوب کی ویڈیوز بلکل نیچڈرل اور بلکل سمپل سے ایرڈنگ ہوتی ہیں میری ویڈیوز کی جانکہ آپ لوگوں کو جن کو سمجھ ہوگی ایرڈنگ کی ان کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے بلیڈنگ کر کے دکھا میری کوشش تھی کہ ایک ویڈیو کے اندر ایلویرہ جل کا جتنے زیادہ بینفیٹ مجھے پتا ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے علاوہ ایلویرہ جل کا حلوہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لوگ اس کے اندر نشاستہ ڈال کے اس کا حلوہ بناتے ہیں جو کہ ہڈیوں میں جو درد ہوتا ہے جن کو گودہ ختم ہوتا ہے ہڈیوں میں اس کے لئے بہت زیادہ یوز فول رہتا ہے اس کے علاوہ چائنیز اور کورین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایلویرہ جل کو کھانے کے لئے اور پینے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی سکن ینگ رہتی ہے سکن پر جھوریاں نہیں پڑتی رنکلز نہیں پڑتے اور سکن جو وہ زیادہ فریش رہتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر کے چنل کو سبسکرائب کر دیں